بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوگئے تو ناظرین آج کی ویڈیو بہت زبردست قسم کیونی والی ہے آج یہ تھوڑا سا کام ہے اور اس کا آگاز کارے ہیں اور تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ کام ہے اور یہ کام تقریباً چھے مہینے چلے گا تو آج ہم نے اپنے خیت کی جو قدائی کرا کے چاول کی فصل جو ہے وہ بیچ اگانی ہے اور اس کا تمام جو پراست سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کے آنے تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مازہ آئے گا اور چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں پکڑی ہم نے اپنی گھاڑی اور نکل پڑے سفر کو اور یہ سفر انشاءاللہ چلے گا چھے منت تو میرے ساتھ میں ریپارٹر ہیں عویس راجبوت تو ناظرین ہم نے اپنا جو بائک پکڑی نمبر ون پہ اور نمبر ٹو پہ جو ہماری مین چیز تھی وہ تھی پانی والا جنریٹر اور یہ دونوں چیزیں ہم نے بائک پر رکھی اور نکل پڑے اپنے خیتوں کی طرف اور وہاں جا کر آج بہت ہی بیسی ڈے گزرے گا ہمارا انشاءاللہ اور بہت زیادہ مزہ آنے والا آپ کو ویلیج لائف کے تمام جو نظارے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گئے تو لیٹس کو تو لیٹس کو ہم نے اپنا جو پمپ وغیرہ موٹر جو ہے وہ اپنی وہ فٹ کار دیئے جنریٹر اور ابھی تیل نہیں تھا اور یہاں سے تقریباً پانس دس منٹ منٹ کے فاصلے پر ایک پٹرول پمپ وہاں سے ہم جو پٹرول لے کر آتے ہیں پھر اس میں ڈال کر اس کو چلیں گے پھر ابھی چلتے ہیں یہ پٹرول پمپ کی طرف اور وہاں سے تیل لیتے ہیں پہلی نمبر پر بابت آخر موسیقی 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 اور ابھی ہم نے نہیں لگایا ہم تھوڑی سے لیٹ ہو گئے کیونکہ جو اس میں پنیری جسے کہتے ہیں وہ ابھی ہم نے بعد میں لگائی تھی ابھی چھوٹی تھی اس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے تو ابھی پانی لگا دیا ہے تقریباً ایک گھنٹے میں پانی ہو جائے گا یہاں پر ایک ڈیٹھ گھنڈے میں ہو جائے گا پانی پھر اس کو ٹریکٹر کی مدد سے کدائی جسے کہتے ہیں وہ کرائیں گے اس کے بعد جو چاوال کی فصل جو ہے وہ لگا دیں یہ ویو چیک کریں جی آپ وہ سامنے اپنا پانی والا جنیٹر ہم نے چلا دی ہے اور ابھی کچھ لوگوں کی رہتیاں ہماری طرح لگانے والی اور اکثر لوگوں نے لگا دی ہوئی ہے تو پمپ پر ہم گئے تھے لیکن یار وہاں پر ہے ویڈیو چھوڑنے کی چودری صاحب کے پاس ہمارا کیمرہ تھا لیکن یہ تھوڑا سا شائع فیل کر دیا ہے اسی وجہ سے ویڈیو چھوڑنے کی اور یہاں پر بلیج میں پبلک میں بلاغ بنانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ لوگ اس طرح آپ سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے آپ کو کھا جائیں گے پھر آپ سے ڈیفرنٹ قسم کے سوالات جو پوچھیں گے جس کی وجہ سے بلاغ شوڑ کرنے کو دل نہیں کرتا بس یار آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کنڈیشن میں بھی بلاغ میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ بس میری آپ سے محبت ہے پھر آپ نے جو ہے چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو یار کائنلی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں فل سپورٹ کیجئے ہم ویلج کی اچھے اچھے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے یہاں پر یار بہت مشکل کام ہے بلاغ شوڑ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے انتہائی مشکل کہ میں ویلیج میں بلاگ شوڑ کرنا بہت ہے اوکے پینڈے لامیان رہوں ابھی بیسے سارا سارا دین یہاں پر بیٹھنا پڑے گا پانی لگانے کے لئے سارا سارا دن یہاں پر ابھی ہماری ٹریننگ ہوگی بھائی کیونکہ تقریباً دو گھنٹے لگ جاتے ہیں پانی لگاتے ہوئے اور جنریٹر جوتہ اس کو ہر بار سیٹ کرنا ہوتا ہے تقریباً پانچے گھنٹے جو ہے وہ ڈیلی کے ابھی انویسٹ ہوں گے چاوال کی فصل کے لئے کیونویسٹ وہ بھی اتنے دونل کوئی درخت بھی نہیں ہے نزدیک اتنے آواز بھی ہوتی ہے جنریٹر کی آواز بھی ہوتی ہے جب گھر جائیں تو اتنا سکون ہوتا ہے تو کیمرے کے سامنے اتنا شرما تھے کیوں وہ بیسے کیوں کیوں کیمرہ کھا تھوڑی جاتا ہے بندے کو لو موسیقی 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 اور یہاں پر میں نے دیکھا ایک سامپ اور وہ باگ گیا تو میں نے سوچا یار یہاں پر ہم نے ایک سامپ اور وہ باگ گیا اٹھنا بیٹھنا اور یہاں پر کھڑے ہونا ہوتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ خطر ہے تو آپ کو پتا کہ آج کل سیزن جو ہے وہ بارشیوں کا ہے اسی وجہ سے کافی زیادہ جو اس طرح کے کیڑے مکوڑے وہ نکلتے رہتے ہیں اس لئے پھر میں نے سوچا کہ اس کی صفائی کی جائے موسیقی پیارہ کے پہلے پانی ہونے تو پانی اگر ہو جائے گا اچھے طریقے سے تو پھر جو قد ہوتا ہے جسے قدائی کہتے ہیں بہت ہی اچھی ہو گئی پانی اگر نہ ہوگا تب پھر جو قدم وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتا تو ابھی ٹائم ہوچکا اسے تصفين نو بجے بیٹ کرتے کرتے ٹریکٹر والے کا تقریباً ایک گھنٹا ہو گئے لیکن وہ ابھی نہیں آرہا ابھی بارش کا بھی پروگرام ہو گئے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ولاگ این تک پہنچتا ہے کہ یہاں گھنٹا ہو گئے گھنٹا ہو گئے ipad ڈچان ملوانا این ملوانا ملوانا Mلوانا ملوانا قلب ملوانا مجھے دیکھر 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 اور بھائی لوگو یہاں پر ٹریکٹر والے میں پورے چل موڈ میں دھونے لگائے ہوئے تھے اور اس کو کہا بھی تھا کہ یار آپ گانے بند کر دو کیونکہ آپ کو پتا کہ کاپریائیڈ کا مسئلہ آجاتا ہے تو اس لیے والیم یہاں پر ڈون کر دیا اور اسے پنجابی زبان میں سوہاگہ کہتے ہیں اس پر مجھے بیٹھنا پڑا کیونکہ جو ہماری زمین تھی اس کا لیول بہت زیادہ خراب تھا تو اس کی مدد سے لیول جو ہوتا ہے زمین کا وہ کیا جاتا ہے تو پھر گانے لگے ہوئے تھے میں بھی چل موڈ میں پیچھے بیٹھ گیا اور اپنا جو کام وہ کرنے لگا اچھا یہ ڈرائیور حضرات کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر جو ٹریکٹر کی ڈرائیور ہوتی ہیں ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گانے جو ہوتے ہیں وہ پورے ایک سو نوے کی سپیڈ کے جو والیم ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے تو یہاں پر پھر مسئلہ یہی تھا کہ والیم جو اس نے اپنی گانے کا تھا وہ بہت زیادہ ہائی لیول پر رکھا ہوا تھا تو پھر میں نے اس والیم کو اوریجنل والیم کو ڈاؤن کر دیا پھر اس لیے مجھے باعث اوپر کرنا پڑا ہے تو بارال مجھے بھی مزہ آیا گانے لگو ہوئے تھے پورے چل محول میں بھی بیٹھ گیا اور ساتھ ساتھ ہمارا کام بھی ہو رہا تھا اور یہ ہماری مجبوری تھی پیچھے بیٹھنا یہ فرس ٹیم میرا اکسپریان تھا کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے ہماری زمین کا لیول جو بالکل خراب تھا ایک سائٹ سے جو لیول جو بہت ڈاؤن تھا اور ایک سائٹ سے ہائی تھا یعنی کہ اوپر تھا پھر ایک سائٹ کی جو مٹی تھی وہ دوسری سائٹ پر لے کر گئے جو سو آگے پر بیٹھے ہوئے تھے یہ اسی مدل سے جو یہ ہمارا کام کمل ہوا بارال it is a good experience pour me براہ موسیقی 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 موسیقی